موسیقی 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 اگر اس کی ریسپی چاہیے آپ کو تو مجھے ضرور بتائے گا میں پوری ڈیٹیل میں کسی دن ریسپی اس کی اپلوڈ کر دوں گی اور ساتھ میں ہم نے رات میں بنائی تھی کشمیری پینک ٹی اور جو کہ بہت ہی مزیدار بنی تھی اگر ہوم میٹ بنائیں گے تو شاید اس سے بھی اچھی بنی تھی جو کہ ہم نے پیئے انسٹنٹ ساشے والی پیتی ہم سب نے ویسے شادیوں مگر میں تو پیتے رہتے ہیں لیکن بچوں کو فرس ٹائم ٹرائے کی کرائے تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہوم میٹ بنائیں گے تو بہت اچھی بنے گی تو انشاءاللہ ضرور ہوم میٹ بھی ٹرائے کروں گی اس کے سارے انگریڈیٹس لے کر آوں گی اور پھر اس کے بعد ہوم میٹ بھی بنانا سکھاؤں گی آپ کو اور ٹیسٹ کر کے بتاؤں گی کہ کیسی بنی ہے تو ویداوٹ بیسٹنگا ٹائم ویلوگ کو سٹارٹ کرتے ہیں ویلوگ کو اینڈ تک ڈیکھئے گا اور لائک کا پٹن ڈبانا مت بھولیے گا چینل پہ نئے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ میرے پیارے ویورز آج کی ریسپی ہے مزیدار سی بمبائی بریانی جو کہ میں چکن کے ساتھ بنا رہی ہوں اور اس میں آلو بے ایٹ کریں گے ایز یوزول بمبائی بریانی میں آلو مش ڈالتے ہیں اور میں بھی ضرور ڈالتی ہوں کیونکہ میرے بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں تو یہاں میں سیلہ چاولوں سے بنا رہی ہوں مزیدار سی بمبائی بریانی کی ریسپی چکن میں نے لے لیا ہے ڈیڑھ کلو اور ڈیڑھ کلو ہی میرے چاول ہے اور آدھا کلو کے برابر میں اس میں آلو ایٹ کروں گی اچھا اس کی کمپلیٹ ریسپی میں پہلے بھی بہت دفعہ بنا چکی ہوں تو میرے آئی بٹن پہ یہاں پہ اوپر دے دوں گی آپ جا کے دیکھیں کمپلیٹ ڈیٹیل ریسپی ہے اس میں آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے گا یہاں پر میں آپ کو تھوڑا بہت گائیڈ کر دیتی ہوں اور سپیشل بمبائی بریانی مسالہ جو کہ شان والوں کا ہے اس سے میں بناتی ہوں بہت ہی اچھا فلیور نکل کر آتا ہے تو یہاں پر میں پیاس کٹ رہی ہوں اور آلو میں بوائل کرنے کے لیے رک دوں گی پہلے پیل کروں گی اور اس میں فوڈ کلر ڈالوں گی اورنج اور اس کے بعد میں سے بوائل کرنے کے لیے رک دوں گی آلو پیاس جو نا میں فرائی کرنے کے لیے کٹ لوں گی بلکل بارک بارک اور بس اسی حساب سے جیسے کہ میں نے اپنی لاس بمبائی بریانی کے لیے جو ریسپی شیئر کی آپ سے وہ بس دکھائی تھی بس وہی والا میتھڈ میں یوز کروں گی اور بریانی بناوں گی یہاں پر اور سیکنڈ والا جو میرا سیکنڈ والی جو میری ریسپی ہے وہ ہے مزیدار سی تکہ فلیور کی سپیگیٹی جو کہ میں نے فرس ٹائم بنای ہے لیکن سپیگیٹی تو میں نے بہت دفعہ بنای ہے یہاں پر میں بریانی کو دم دے رہی ہوں اور نیکس ریسپی کی طرف آگئی ہوں یہ ہے چکن بون لیس اور میں نے یہاں پر لے لیے ایک پاو کی کری چکن اور ٹیمارٹر لے لوں گے اس کی پیوری بناوں گی اور سپیگیٹی کا ایک پکٹ لے لیے میں نے سپیگیٹی کو وہی سیم والے میتھرڈ سے اچھے سے بوائل کر لیں گے پانی اوبال لے رکھیں اس میں نمک ڈالیں تھوڑا سا آئل ڈالیں اور جب اس میں بوائل آ جائے تو پھر آپ اس میں ڈالیں سپیگیٹی اور پانس سے سات منٹ کے لیے بوائل کر لیں اور اس کے بعد ہم اس کو سٹین کریں گے اس کا پانی سارا ڈرین آؤٹ کریں گے اور اس کو رکھ دیں گے ایک سائیڈ میں اس کے بعد ہم چکن کو میرینیٹ کروں گی جس میں میں ڈالوں گی ٹکا مسالہ اور تھوڑا سا لسن اندرک اور فوڈ کلر اسے اچھے سے اس کو ہم میرینیٹ کریں گے ساتھ میں ٹیمارٹر کی پیسٹ بنائیں گے اور اس سب کو اچھے سے بھون کے پکا کے فرائے کر کے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے بوائل ہوئی سپیگیٹی اور اگر آپ کو تھوڑا سا ویجٹیابلز اچھی لگتی ہیں تو پھر اس میں آپ کو بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میرے بچے زیادہ پسند نہیں کرتے تو میں نے اس میں بس ایک کیریٹ رکھی ہوئی تھی میرے پاس وہ میں نے کٹ کر کے ڈالتی تھی اور یہاں پر گرین ری اچھی لگتی ہے اسی چیزوں میں تو میں اوپر سے ہرہ دھنیا ڈالوں گی یہ بلکل آپشنل ہے آپ نہیں چاہیں تو نہیں ڈالیں ویسے ہرہ دھنیا چاہیں اس کھانوں میں زیادہ یوز نہیں ہوتا لیکن میں نے بس خوبصورتے کی لئے اس میں ڈال دیا تھا تاکہ آنکھوں کو اچھا لگتا ہے نا گرین گرین چیزیں ہوں اس پیگیٹی میں کوئی گرین گرین اصل میں اس میں گرین انین ڈالتا ہے لیکن میرے پاس اسپرنگ انین جو تھا وہ نہیں تھا تو میں نے اس میں تھوڑا سا دھنیا ڈال دیا اور یہاں پر ہماری سپیگیٹی تکا فلیور سپیگیٹی بلکل ریڈی ٹو ایٹ ہے اور اب میں لگاؤں گی کھانا کیونکہ بہت زبردست قسم کی بھوک لگی ہوئی ہے یہاں پر ان کی آئیشہ کی کزنز بھی آئی ہوئی تھی کھیل رہی تھی اور ساتھ میں میرے بھائی بھی آئے ہوئے تھے بڑے اور ہزبن بھی گھر پر ہی تھے تو میں نے کہا بس بڑا دسترخان لگاتے ہیں سب ملکے بیٹھتے ہیں سلاد رائتہ بھی میں نے بنا لیا تھا اور ہم انجوائے کر رہے ہیں اپنی بریانی جو کہ بڑی لذیز بنی تھی شکل سے آپ کو سپائسی اور ڈیلیشیس لگ رہی ہوگی ایک ایک دانہ کھلا کھلا بناتا بلکل سیلا چاولوں سے بریانی بنا ہے نو ڈاؤٹ کہ آپ کی ریسیپی بلکل پرفیکٹ بنے گی کوئی بھی نرم نہیں ہوں گے چاول نہ ٹوٹیں گے اور میری ریسیپی سے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بریانی کیسی بنتی ہے مجھے ضرور بتائے گا اس میں جو میں خاص انگریڈینٹ کے مسالہ جو بناتی ہوں نا سڈرائیز روست کر کے جو میں مسالہ پیستی ہوں یقین مانے بلکل دیگی فلیور آتا ہے اور بہت ہی مزیدار بریانی بنتی ہے یہاں پہ آپ کو کمپلیٹ لوگ بھی دکھاتی چلوں میں کہ ایک ایک دانہ بلکل کھلا کھلا بنا ہے اور بلکل کلر بھی اس کا بلکل پرفیکٹ نکل کر آیا ہے تو بس یہاں پر بچے بھی کھانا انجوئے کر رہے تھے اور یہ ہماری سیکنڈ مزیدار چی ریسیپی تکہ فلیور کی چکن سپگیٹی جو کہ بہت ہی مزیدار اور سموکی فلیور تھا کیونکہ آخر میں میں نے اس میں لگایا تھا کوئلے کا دھوان اور جو کہ میں آپ کو دکھانا بھول گئی تھی اس یوزیل تو بس یہ بہت ہی مزیدار بنی تھی اور اس میں اگر آپ دھوان لگائیں گے کوئلے کا تو بہت ہی اچھا فلیور آئے گا اور یہ ہماری پیاری پیاری کیوٹی کیوٹی ہین جس کا نام ہے بلکی تو بلکی ماشاءاللہ بہت ہی ایکٹیو ہو گئی ہے اور اس کو میں نے میڈیسن بھی دیتی کھلے لگ بھی کھلایا تھا پیٹ بھرنے کے لیے تاکہ ان کا پیٹ بھر جائے تو یہ ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہو گئی ہے اور یہاں پر آپ فان آرام کر رہے ہیں کیونکہ یہ کافی تھک گئے تھے کھیل کھیل کے اور آئیشہ پی کے آج ہوئی تھی آرٹ کا ان کا سیشن ہوا تھا جو کہ اس میں آرٹ میں ان کے ڈرائنگز وغیرہ سکھائے جاتی ہیں کلر مکسنگ سکھائے جاتی ہیں اسکیچنگ سکھائے جاتی ہیں تو انہوں نے آج بنایا تھا ایک کارٹون کیریکٹر اور یہاں پر جو نا میرا گلہ بہت زیادہ خراب ہے لیکن پھر بھی میں بہت انرجی کے ساتھ کوشش کر رہی ہوں کہ میری آواز نکلے لیکن آپ کو فیل ہو رہا ہوگا کہ میں کتنا زور لگا لگا کہ میرے گلے میں بہت شدید درد ہیں اور ساتھ ساتھ یہ میں آپ کو دکھاتی چلوں کہ انہوں نے برڈ بنایا ہے یہ کچھ آپ کو دکھ رہے ہیں ابھی ہو رہا ہے رات کا ٹائم اور خالی کپوں میں میں کیا بنانے جارہی ہوں میں بنانے جارہی ہوں انسٹنٹ کشمیری چائے اگر بچوں کو اچھی لگی تو پھر دوبارہ ٹرائے کروں گی ابھی میں ٹیسٹ کے لیے ٹرائے کر رہے ہیں پانی بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا میں نے اس کے لیے اور بس پانی میں بوائل آتا ہے تو پھر میں اس میں اٹھ کروں گی انسٹنٹ کشمیری چائے کے ساشے اور اسے اچھے سے سٹیر کریں گے اور پھر ڈش آؤٹ کریں گے کپ میں نکالیں گے تو یہاں پر میں نے لے لیا کشمیری پنک چائے کے ساشے کوئی سے بھی فرینڈ کے آپ لے سکتے ہیں بس اس کو پانی میں بوئل آگیا ہے ڈالتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں اس کا کیا ریزنٹ آتا ہے تو یہاں پر اچھے سے سٹر کر لیا ہے میں نے اور بوئل واتر میں اچھے سے دوتی میں باہر آگیا ہے پانی میں پھر میں نے اچھے ساشے اور برطلی اچھے سے ملکس ہو گیا ہے اس کو کپس میں نکالتے ہیں اور ٹرائے کرتے ہیں کہ ایسا لگ رہے اگر یہ اچھا لگا ہے اس کا فلیور تو پھر میں اس کے انگریڈینٹس لے کر آؤں گی اور گھر میں ٹرائے کروں گی ہوم میڈ کشمیری چائے بناوں گی تو یہاں پر ریڈی ہو گئی ہے ہماری کشمیری پک پی اور چلتے ہیں جلدی سے بچوں کو پیچھا چکھاتے ہیں ہماری کشمیری پک پک پاتے ہیں کیسے بنیئے پھر آپ کو پھر بسم اللہ چلتے ہیں روم میں اچھے ہوگی ہے ہزبن ٹی وی دیکھ رہے ہیں ہی اچھے واو اس دی کیا بگنیہ مورس میری نگہ ایدی ہمارے ماتن ہمارہ کشم ی کشمیری چائم سب نے پی لیا اور بہت ہی مزیدار بنی تھی اور یہی تھا میرا آج کا بلوگ آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا ملتی ہو نیکس ویڈیو میں آپ نہ رکھئے گا بہت سارا خیال اللہ حافظ